بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم میں یعنی یوم آشورہ میں آشورے کے دن کچھ غلط فہمیاں کچھ غلط باتیں جو عام ہو رہی ہیں لوگوں میں غلط باتوں کا جو ہے تسلسل جاری ہے لوگ غلط باتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان باتوں کی میں نشاندہی کرتا ہوں کون کون سی باتیں غلط ہیں ان کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک خوشبو لگانا یہ سمجھ رہے ہیں آشورے کے دن خوشبو لگانے کا حکم آیا ہے شریعت میں غلط بات ہے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آشورے کے دن خوشبو استعمال کرو خوشبو لگاؤ رے خوشبو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب چاہو گے تب لگاؤ اگر تم یہ سمجھ کر لگا رہے ہو میں آشورے کی وجہ سے خوشبو لگا رہا ہوں ناجائز ہے شریعت میں اضافہ کرنے والے ہیں آپ اور سخت گناہ ملے گا بدعاتی ہیں آپ اور بدعاتی سیدھا جہنم میں جائے گا اسی لئے مکمل اس سے بچائیں اپنے آپ کو خوشبو لگانا جائز ہے کوئی بات نہیں لیکن آشورے کی وجہ سے خوشبو لگانا یہ ناجائز ہے دوسری بات غسل کرنا یہ سمجھ رہے ہیں کہ آشورے کا دن ہے یعنی دس محرم کا دن ہے غسل کرنا ضروری ہے سنت ہے واجب ہے شریعت کا حکم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں یعنی یہ سمجھنا کہ آشورے میں غسل کرنا چاہیے غلط باتیں ہیں صحیح بات یہ ہے اگر ضرورت ہے غسل کریے کوئی بات نہیں ہے غسل کرنا منع نہیں ہے جب ضرورت ہے غسل کر لیجئے واجب ہو جائے غسل تو غسل کر لیجئے کون منع کر رہا ہے یہ سمجھ کر غسل کرنا کہ میں آشورے کا غسل کر رہا ہوں آشورے کی وجہ سے نہا رہا ہوں ناجائز ہے ایسا نہانا کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کپڑے پہننا دو باتیں ہیں لباس تبدیل پہلے سے کوئی کپڑا پہنا ہوا تا کپڑا بھی صحیح ہے پھر اس کو بدل رہا ہے کہہ رہے ہیں آشورے کا دن ہے لباس تبدیل کرنے کا حکم ہے لباس کو بدلنے کا کپڑے کو بدلنے کا حکم ہے ایک تو یہ بات ہے کچھ حضرات ایسے ہیں پورے کپڑے بدل لالتے ہیں سارے کپڑے پھیک دیتے ہیں دوسرے دوسرے نئے نئے کپڑے لیتے ہیں یہ بھی غلط باتیں ہیں اس طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ نئے نئے کپڑا پہننے کا حکم آیا ہے آشورے کے دن دس محرم میں نئے کپڑا پہنیں گے کوئی ثبوت نہیں کوئی حدیث ہے کسی صحابی کے کوئی اثر ہے کچھ نہیں ہے لہٰذا اگر ضرورت ہے تو آپ پہنیے اگر ضرورت نہیں ہے مت پہنیے لیکن یہ سمجھ کر آپ کپڑا بدل رہے ہیں کپڑا پہن رہے ہیں آشورے کی وجہ سے کپڑا پہن رہا ہوں ناجائز ہے ایسا استعمال ایسا کپڑا پہننا آپ کے لئے کیونکہ آپ کی سوچ غلط ہو گئی اور یہ بیدت میں داخل ہو جائے گا یہ تیسری بات تھی چوتھی بات یہ ہے کہ شادی کے بعد جو پہلی مرتبہ محرم کا مہینہ آتا ہے اپنی بیویوں کو کچھ حضرات میکے بھیج دیتے ہیں جاؤ اپنے باپ کے گھر چلے جاؤ اپنی ماں کے گھر چلے جاؤ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلا محرم ہے تو اس کو ماں کے گھر گزارنا چاہیے اپنے باپ کے گھر یعنی جو سوہر ہے وہ اپنے سسرال بھیج دیتا ہے اپنی بیوی کو غلط بات ہے کوئی ثبوت نہیں اس کا یہ بھی من گھڑت کہاں کہاں سے یہ باتیں آ جاتی ہیں خدا جانے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اگر میکے بھیجنا ہے تو کبھی بھی آپ بھیج دیجئے آپ کی مرضی ہے کوئی بات نہیں لیکن یہ سمجھ کر آپ بھیج رہے ہیں میں جو بھیج رہا ہوں آشورے کی وجہ سے محرم کی وجہ سے بھیج رہا ہوں غلط ہو جائے گا بھائی سراسر غلط ہو جائے گا اور بدت ہو جائے گا آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے گا اگر ایسی حرکت آپ کریں گے یہ جو ہے ترک کر دینا یہ سمجھتی ہیں کہ محرم کے مہینے میں زیب و زینت کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے چوڑی وغیرہ توڑ ڈالتی ہیں اس کے مطالق مستقلی بتاؤں گا اور اس کے علاوہ جو ہے جو کان کے زیورات ہیں ناک کے زیورات ہیں سب کو ترک کر دیتی ہیں نکال دیتی ہیں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں محرم کا مہینہ ہے زیب و زینت کیسے اختیار کریں گے کہوں کون منع کیا ہے محرم کے مہینے میں زیب و زینت اختیار کرنے کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے یا صحابی رسول نے منع فرمایا ہے کوئی ثبوت نہیں ہے من مانی من مانی کر رہے ہیں شریعت کے بارے میں من گھڑت باتیں اپنی مرضی سے کچھ بھی ہوتا ہے شریعت میں داخل کرنے لگ جاتے ہیں یاد رکھیں اگر زیب و زینت اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں مت کریے کوئی بات نہیں لیکن یہ سمجھ کر کہ محرم کا مہینہ ہے اس میں میں زیب و زینت اختیار نہیں کروں گی غلط ہو جائے گا بیداتی ہوں گے آپ گناہ ملے گا آپ کو ٹھکانہ آپ کا جہنم میں بنے گا یاد رکھئے گا میری باتوں کی جو ہے صحیح سے اس کو غور فکر سے سنیں اصلاح کریں اپنی اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کریں تاکہ میری جو ہے بات ان تک پہنچے اور اپنی اصلاح وہ بھی کریں اور اسی طرح کچھ حضرات یہ سمجھ رہی ہیں کہ خاص کر کے مرد حضرات سیاہ لباس پہننا یعنی جو کالا بلاک بلاک لباس بلاک کپڑا پہننا سیاہ لباس پہننا محرم کے مہینے میں سنت سمجھ رہے ہیں سواب سمجھ رہے ہیں سیاہ لباس پہننا جائز ہے جب چاہیں گے تب آپ پہنیے لیکن یہ سمجھ کر پہن رہے ہیں محرم کا مہینہ ہے اسی لئے میں پہنوں گا کون حکم دے رہا ہے قرآن حدیث میں ہے محرم کے مہینے میں جو ہے تم اس کو پہنو تمہارے لئے سنت ہے واجب ہے شریعت کا حکم ہے کچھ ایسا نہیں ہے جب ایسا نہیں ہے کیوں آپ منمانی کر رہے ہیں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں سیاہ لباس پہننا چاہیے کوئی شریح حکم نہیں ہے اگر آپ پہننا چاہیں تو پہنیں کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ سمجھ کر پہننا کہ میں محرم کی وجہ سے پہن رہا ہوں ناجائز ہوگا گناہ ملے گا سیاہ لباس پہننا ایسی صورت میں آپ کے لئے یعنی سیاہ لباس پہننے کی محرم کے مہینے میں کوئی حقیقت کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور اسی طرح ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ چارپائی پر نہ سو محرم کے مہینے میں جو چارپائی ہے پلنگ ہے اس پہ مت سو زمین پہ سو نیچے سو پتہ نہیں کہاں سے یہ بھی آ گیا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کیا سمجھ کے شریعت کو رکھیں اپنی منمانی کر رہے ہیں خدا جانے تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بات بھی غلط ہے کہ چارپائی پر سونا منا ہے محرم کے مہینے میں آپ سو سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہاں اگر نہیں سونا چاہیں گے آپ کو کوئی وجہ ہے کوئی مجبوری ہے مت سوئیے سونا سونا ضروری بھی نہیں ہے لیکن یہ سمجھ کر آپ چارپائی کو چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں محرم کا مہینہ ہے اسی لئے میں چارپائی پر نہیں سووں گا اب آپ کو گناہ ملے گا اب آپ کا کام ناجائز ہو جائے گا کیونکہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے آپ اس کو شریعت بنا رہے ہیں لہٰذا یہ ناجائز ہوگا اور اسی طرح جو ہے کچھ حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ننگے پاؤں پھرنا یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں چپل وغیرہ نہیں پہننا چاہیے ننگے پاؤں پھرو بغیر چپل کے چلو غلط بات ہے کہاں سے آگیا یہ بھی پتہ نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا یہ بھی منگھڑت باتیں ہیں شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں چپل پہن کے آپ گھوم سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں عورتیں جو ہے چوڑیاں وغیرہ توڑتی ہیں یہ بھی کہاں سے آگیا پتہ نہیں وہی زیب و زینت کے بارے میں یہ بھی ہے چوڑیاں توڑ ڈالتی ہیں چوڑیاں جو ہے توڑ رہے ہو آپ مال کو ضائع کر رہے ہو مال کا ضائع کرنا بلا وجہ یہ شریعت پسند نہیں کرتی ہے اگر آپ کو چوڑی کی ضرورت نہیں اتار کر رکھ دیجئے لیکن یہ سمجھ کر اتار رہے ہیں محرم کا مہینہ ہے تب اتاروں گی میں محرم کے مہینے کی وجہ سے آپ اتار رہے ہیں محرم کی وجہ سے آپ چوڑیاں توڑ رہے ہیں ناجائز ہوگا کیونکہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں آپ شریعت خود بخود بنانے لگے ہیں لہٰذا یہ بیدات میں داخل ہو جائے گا چوڑیاں بے بلکل پہن سکتی ہیں محرم کے مہینے میں چوڑیاں پہننا عورتوں کے لئے بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں اسی طرح جو ہے کچھ حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا محرم کے مہینے میں قبرستان جانا قبروں کی زیارت کرنا مزارات جانا یہ جو ہے بہتر ہے ضروری ہے سنت ہے کوئی حکم نہیں ہے قبرستان جانے کے بارے میں آپ جب بھی چاہیں گے تب قبرستان جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے جب چاہیں گے آپ تب قبرستان جائیے آپ کو اجازت ہے لیکن یہ سمجھ کر جا رہے ہیں محرم کا مہینہ ہے تب میں جاؤں گا ضرور جاؤں گا محرم کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں اب ناجائز ہو جائے گا آپ کے لئے اگر آپ کی نیت ایسی نہیں ہے آپ محرم میں ہی جا رہے ہیں لیکن آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ دل میں یہ خیال بھی نہیں ہے محرم کی وجہ سے جا رہا ہوں میری عادت تھی میں جاتا رہتا ہوں قبرستان چلا گیا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جائیے لیکن یہ سمجھنا محرم کا مہینہ ہے میں جاؤں گا ضرور غلط ہو جائے گا آپ کے لئے یہ گناہ ملے گا آپ کو یہ جو باتیں میں نے پیش کی ہیں یہ جو ہے ما ثبت اب السنہ فی ایام سنہ میں جو ہے سیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں یہ ساری باتیں نقل کی گئی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اللہ تعالی ہم تمام کی اصلاح فرمائے شریعت کا پابند بنائے بدعاتوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی مکمل حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں